جہاز آ چکا ہے سرین ایئر لائن کا ہلو جی اب ہونے لگا سرپرائز ڈائیم ہلو جی and welcome back to another vlog and آج کا جو vlog ہے وہ کچھ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ہم گیٹے ہیں ائرپورٹ کے اوپر یہ چیک کریں اور یہ کون سا ائرپورٹ ہے میرے ساتھ جیک بھائی ہے ہلو کر دیں جیک بھائی جیک بھائی کی طبیعہ تھوڑی خراب ہے تو اس لیے زیادہ ان سے بلوائیں گے نہیں ہم ائرپورٹ ہے بیجنگ کا تاشنگ کا نیا ائرپورٹ جو کہ کلیم کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اور واقعی لگتا بھی ہے کہ ساڑھے آٹھ ہم آئے ہیں اور ساڑھے دس ہم ویٹنگ روم میں پہنچے دو گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد تو آج ایک اور نیا ایکسپیرنس بنے جا رہا ہے سرین ائرلائن جو ہے سرین وہ پہلی دفعہ سٹارٹ ہوئی ہے مینہ یا دو مینے ہوئے ہیں تو اب اس ائرلائن کے تھروں آج ہم جا رہے ہیں تو اس کا بھی چیک کریں کہ کیسے فیلحال تک تو یہاں پہ آپ چیک کر ستے ہیں کہیں پہ کوئی پلین نہیں آیا سب کچھ بیسی بیٹھا ہے کیونکہ ابھی میرا خیال ہے فورٹی تو ففٹی منٹ سے باقی ہے اور ہم آزارام سے بیٹھ چکے ہیں آلڑی یہ چیک کریں جی یہ چھوٹا سا جو ہے نا انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لیے یا آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ نے پھرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا ویٹنگ روم ہے یہ والا ای نائنٹی فائی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو گئی یہ والا تو میں تھوڑے سا باہر آیا ہوں میں نے کہا ذرا آپ سے بادشاہ کر لیں ایک تو لاسٹ ٹائم جو ویڈیو بنائی تھی نا وہ بھی سرپرائز ویزٹ تھا لیکن وہ سب کے لیے تھا آج والا جو سرپرائز ویزٹ ہے نا یہ ہے اصل میں فیملی کے لیے مطلب کہ کزنز کے لیے کیونکہ کزن کی شادی ہے جو مین چیز ہے وہ ہے کزن کی شادی تو اس کو اصل میں دینا ہے سرپرائز کیونکہ میں نے بولا میں نہیں آسکتا مجھو چھوٹی نہیں ملی لیکن 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 شام کو اس کی مہندی اور ہم نے مارنا ہے چھاپا گھر والوں کو پتا ہے لیکن منع کیا ہے کہ کسی نے بتانا نہیں ہے بالکل بھی کہ میں آ رہا ہوں ان کو بھی میں نے دو دن پہلے بتایا ان کو بھی نہیں پتا تھا کب آنا کب نہیں تو ابھی جانا ہے سرپرائز دینا ہے اور ان کے ریاکشنز دیکھنے ہے کہ کیسے ہوں گے بھائی صاحب ایدر جو ہے نا بہت ڈھانڈ ہے کیونکہ یہ آپ چک رہے ہیں کھلا اوپر آسمان ہے بہت زیادہ ڈھانڈ ہے ہموں سے دونے بھی نکل رہے ہیں اور ہوا چال رہی ہے تو میں جا رہا ہوں واپس میں بیٹنگ روم میں کیونکہ میں نہیں چاہتا مجھے ٹھانڈ لگے یا ہمیں بیمار ہو جاؤں دوبارہ سے ہم ادر سے فیض ہے یہ اس کی اگزیٹ ہے یہاں سے چلتے ہیں واپس اچھا اس جگہ کو جو نام ہے نا وہ ہے چینہ گارڈن چونگوائیوین اس کا نام دیا ہوا ہے یہ چینہ گارڈن آٹومیٹک ڈور ہے اور بس اس طرح تھوڑا سا ہو کہ یہاں سے جو ہے نا رائٹ ہوتی اپنا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے بیٹنگ کی ریا یہاں پہ چاچا ستار بخش ہے لیکن یہ بند ہے یہ چیک کریں یہ جہاز آ چکا ہے سری نیئر لائن کا گرین سی دھوم والا گیارہ چالیس فلائٹ ٹائم ہے گیارہ اکتالیس ہو چکی ہیں اور ہم ابھی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں جہاز ہمارا وہاں پہ کڑا ہے پتہ نہیں کب سٹارٹ کریں گے چیک ان لو جی فائنلی کوئی گیارہ پچاس ہو گیا میرا خلدہ سمنٹ پلیٹ ہو گیا اور اب ہم جا رہے ہیں جہاز کی طرف یہ سامنے جہاز ہے یہ ہم چل رہے ہیں آہ یہ آئی ٹھینک پائلٹس کے لیے رستہ ہے یہ ہمارے لیے رستہ ہے بس چل کے بیٹھتے ہیں اور پھر مل کے جانا وہ جہاز کا ویزٹ کرتے ہیں آج فرس ایکسپریشن کیسے ہیں یہ جہاز کی انٹرنس ویرسزہ کنڈیشن پیا یہ کنس پتہ اچھی ہے کافی اچھی ہے جہاز میں آکے بیٹھ چکے ہیں ہم اور سیٹیں اس کی کافی اچھی ہیں یہ پہ آلی ڈیز لگی ہیں لیکن یہ پہ چل نہیں رہی اور یہ ٹرے سیم ایتھ ادرز یہاں پہ وہ ہی کچھ چیزیں اور یہ تھوڑا سا ہے ویڈیو سے دیکھیں باہر ویڈیو سے باہر یہ دیکھیں سمان آرہا پیک ہوگے بھائی صاحب گیارہ چالیس پہ فلائن ٹائم تھا گیارہ پچاس پہ میں انٹری کروائی بارہ انتالیس لوگے ہیں اور ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں ایون کی جیک بائی تو سوگے ہیں اور وہاں باہر دیکھیں تھوڑا سنزر آپ کو آرہا ہوگا سمان دوڑ کر رہے تھے فتم کر دیا تقریباً مچ 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 لیتر مچ 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 لیتر لیے جی کھانا ہو گیا تھا لیکن میں آپ کو دی کھانا بھول گیا تو کھانے میں یہ تھا چاول تھے سارے ٹکی اور ہار لوگا ہچی دار ہچی کھانا سازن تھا لیکن میں ایک ٹرٹ تھی جس طرح کی یہاں پہ ہے جو میں کھا چکا ہوں ساتھ میں یہ پٹل کا پیک ہے سرچائی کا پیک ہے بھی بھی دوئی رہی ہیں ساتھ میں یہاں پہ ٹرٹ ہے چکلی چاکلیٹ میں اور یہاں پہ سادہ جوہاں چکلیٹ میں تھوڑا سا آچاہار ہیں اور بریزی کا جو سب سلٹ کرسکتے ہیں میں نے مہنگو کی ہے کھانا کو بزیت آرہا ہے اس لیے میں تویا تھا کرسکتا ہوں ہاں جی بیلکم بیرک آفٹر بڑا لما لما ٹائم سے چار ساڑھے چار وقت ہو گیا فلائی ہو گئے کھانا وگرہ کھانا تھا کھانا کہ اس دنباد سو گیا میں نید پوری کی کوئی رات کو نید نہیں پوری ہوئی سو ہی نہیں بلکی تو ابھی جنا چیٹ فڑی سی چیز کی ایرپان بھائی زرہ پیار گننزارے لینا چاہتے تھے اس طرح سے اور یہاں پہلے دیکھیں پہلے دینا سٹارٹ کیا ہوگا ہے کیا کی اب آئے گا تو دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ آیا ہے اس طرح لیز ساتھ یہ کی ایک ہے چھوٹا سا اور یہ ہے کچھ کے سی ایف سی سرین بہتن کیا ہے اس کو کر کے بتا چلے اس میں کیا ہے یہ چھوٹی سی پیزا ٹائپ کی ایسے تھے کلی اس طرح کا بلد رول ساہو موسیقی جی فائنلی لینڈ ہو چکے ہیں ابھی یہاں سے لگیں نکالے کے اس میں سے یہ پڑے ہیں اپنے ان کو نکال کے پھر باہر چال کے آپ سے ملتے ہیں کیونکہ در راش بہت ہے چیک کریں یہ جاہز پڑا یہاں سے نکلتے ہیں وہاں رہے ہیں پاکستان ہر دفعہ بھی آتے ہیں نئی نکارے ہیں جی فائنلی جو ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں تھا کیا ہوں سوان دیتے لیتے ہیں چینے آگے اس لئے یہ ویڈیو نہیں بنائی اور ابھی گھر کے تار رواند بھائیں گھر چل کے ہی ملتے ہیں اس کے بعد جو جی فائنلی ہم پوڑ چکے ہیں گھر گاڑی کو جو ہے وہ پوڑ کے پھر زناب زمان اتارتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں لو جی ابھی ہم جو ہے وہ کارا کے سامان رکھ ہے رہے ہوں رہے ہوں بس یہ شرٹوں نے چینج کی ہے اور ابھی نکل رہا ہوں اسل سرپرائز کی طرف وہاں جا کے ہلا بولنے ہلا لو جی اب ہونے لگے سرپرائز تاں سرپرائز تاں ایدی آو جاں کھوٹی کھوٹ سی ایدی آج ڈیا سی ایدی آن اچھا سی ایدی آیا سی ایدی آن اچھا سا فرائز سا لگے سا لدے شکر سا لگے ساں بہت بہت مجھے 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 کریں گے اور یہ ویلاغ سوٹے سے لیٹ لیٹ آتے جائیں گے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ایڈیٹ ہوں گے تو اس لیے باقی جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ